نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری اہلے بہت دشمران تیلان پاک سینڈیا کارتلا تیلان درود پڑھوڑا ہمیں ہمیں علم عباس دا جس گھر تے اُتھے آن فریشتے جھکے دے دے ہوئے حل میں عباس دا جس گھر تے اُتھے آن فریشتے جھکے دے نے وعدے ویندیے عزت ویڑے دی ایک پل دے ویچ دکھے موکے دے لے وعدے اُتھے آن فریشتے 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 دل پل دیوی چید دکھے مکے دیلے ہوے علم عباسدہ جس گرتے جیتے علمہ ویوتے آدھے ہیں کربلے تینجے فیران والے اید سائے تلے خوشی رہن دینے اید دین ایمان قرآن والے ہوئے آندھائے جیندے پاک قدم درزارت آکے رک دینے وعد ویندی عزت ویدی ایک پل دیوی چید دکھے مکے دیلے ہوے علم عباسدہ جس گرتے جیتے علمہ ویوتے آدھے ہیں کربلے تینجے فیران والے اید سائے تلے خوشی رہن دینے دین ایمان قرآن والے ہوئے آندھائے جیندے پاک قدم درزارت آکے رک دینے وعد ویندی عزت ویدی رک دینے رک دینے رک دینے رک دینے ایک پل دیوی چید دکھے مکے دینے ہوئے رک دینے علم عباسدہ جس گرتے ہے علم ایک ملی والدہ جیڑا نوکری ہے ملی والدہ لے ایمان ایمان سندھائے ایمان جیو لے ایمان ایمان حلم عباسدہ جس گھر تھی اُتھے آن فریشتی یکے دلیں بادے میں دیئے عزتے ویڑے دی ایک پل دے ویڑے دکھے مکے دے لیں حوی علم عباسدہ جس گھر تھی دروں کو کڑھلو دعا عجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلواتکا علیہ وعلا عباسدہ فی آزِ ساتِ وَفِقْتُ لِسَا عائمِ آلوی محمد میرے اللہ صدقہ محمد علی محمد مجلس پاک قبولت آمین آخ لیو مجلس پاک قبولت 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسنیت یزیدیت البید دشمنت لانت پاک سے اندکات لانت لانت سروات بابا زیب لانت پڑو کل رات توری اے دوزہیہ اکربائیتو آگاز مجلس توجہ فرماوگے پردامین کل رات توری اے دوزہیہ تھے آباد تے بچ جنتی سرکار علیہ السلام دے روزہ دا مجاور عسن و خواب آئے عسن و خواب آئے سرکار دی آواز آئے فرمایا مجاور کل کچھ لوگ مجد لے کے آرہے ہیں دفن کرنے ماستے انہوں نے مجد دفن نہیں کرنے دے نہیں کیوں مجد بڑی گناہ گاہ رہے ہیں شاہ جیو سارا دن انتظار کرتا رہا ناو مید آئے ناو لوگ آئے دوسرے دن ستا ہے خواب وچ پھر سرکار دی زیارت تو مولا فرمایا کل اوئے لوگ آسن انہوں نے مید بھی دفن کرنے انہوں بھی مدد بھی کرنے مجبرہ دے مولا آپ تو سمنا کیتے کل اس نو دفن نہیں دونا تے آج نال مدد دفن دا پیادے ہو اس پہ سرکار فرمایا کل را توڑی اے دوز ہی ہا تھے آباد دوچ جنتیے را نجف دی پول کے قوم اے دی را کربر دی لگ گئیے اس دھوڑ دا صدقہ رب او دی ارگلتی بہش دیتی سلوات بابا سے بنا اعوذ باللہ من شیطان رجیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے اللہ اے الڈی نبرا کل فرم بِمُسَائِ بِالْحُسَيْنِ سَلْوَا اَسْلَامُ اَسْلَامُ مُولَا اشرفِ لَمْ بِجَائِ وَالْمُرْسَلِينَ نبی دی ذاتِ سَلْوَاتِ اللہ جیزیٰ اَسْلَامُ وَمَا يَرْسَنَاكَ إِلَّا زَحْمَةَ لِلَالَمِينَ سَلْوَانَ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قلافی شان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مولا حسین علیہ السلام سوائے اگر میں مظلوم دے دنیاں دا کوئی غم نہ مکھو صدا نگری صداعت گر صدا انانتے گرانتے مولا امام زمان علیہ السلام دس آیا میشہ نگری وسیع سیدان دنگار عباد رم وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالم اللہ نے سوالاک نبی بنایا تھوڑا جو بولنے ایک عنوان میں شروع کیتا ہے ہر نبی شاہ جی آئے ایک نبی آیا آیا رحمت بن کے گیا بہ دعا کر کے دوسرا نبی آیا آیا رحمت بن کے گیا بہ دعا کر کے تیسرا نبی آیا آیا رحمت بن کے گیا بہ دعا کر کے شوتھا نبی آیا آیا رحمت بن کے گیا بدوا کر کے پنجمہ نبی آیا آیا رحمت بن کے گیا بدوا کر کے اسمین تیری ذات تو صدقے تیری شان تو صدقے جڑے رحمت بن کے اور جڑے گے بھی رحمت بن کے اللہ نے پوری قینات بنائی محمد وآل محمد تو میرا آج دلچند ہے میں ایک شان نانے دی سنا ہوں تو دوسری شان نباسے دی سنا ہوں اس سے بعد جتنا کوئی ٹیم ہویا اس سے بچ ذکر مصائب اللہ پوری قینات بنائی جناب محمد مصطفیٰ تصدقہ جتنے بھی نبی آئے میں سوالک نبی اس دردہ گلاؤں میں محمد وآل محمد ہر نبی ہر بندہ اس دردہ سوال لیں بولو میرے نال اسی کس دردہ سوال لیں اسی بھی اس سے سوال لیں ایک سلوات پڑھو تو میں تو انونات سنا ہالے نموڑی خالے نموڑی خالے نموڑی جگ چھڑ کے سارا تیرے دردہ آئے حق ادا کر دیو دعا کر سنی جگ چھڑ کے سارا تیرے دردہ آئے جگ چھڑ کے سارا تیرے دردہ آئے ہر بندہ اس دردہ آئے ہر بندہ اس دردہ آئے شیرت دو جو دعا کرنی ہے ہر بندہ آئے ہر بندہ آئے کوئی اب ایسے کوئی بلا تیرے مگدیاں دا رتبہ کمال کوئی اب ایسے کوئی اب ایسے کوئی بلا تو جو شاہیاں تمہا دے کے تو جو شاہیاں تمہا دے کے اوہ تیریاں گدائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے درہ تے آیاں تیرے درہ تے آیاں خالی نموڑی اوہ تے بہاد سائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے درہ تے آیاں بہترین شیر سناناں پیر ظروفکار شاہ جی اجہاں تو سنی بولے دعا کرنی ہے میں بسم اللہ درہ تے آیاں کہنا تو سونا شیر پڑھا لگاں اوہ رب دا تو جانی رب دا یا بھی بے دکھیاں بھی ماراں دے دل دا ہت بھی اوہ رب دا تو جانی رب دا تو جانی رب دا یا بھی بے دکھیاں بے ماراں دے دل دا ہت بھی دیدار تیرا دیدار تیرا اوہ سڑیاں دوائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے دل دیاں جگ چھڑ کے نارے سارے ملکے نارا ملو نارے ہی دری بے دریم سے سنا لگاں اللہ علیہ موالیہ نیاں تھر جامن کہنا تو سونے سے اسنین دنانے دا ایک واسطہ پا رہاں باستہ سنیں توجہ دوسرا کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے کیڑی اوہ گازی دا صدقہ سانو خیر پا میں گازی دا صدقہ سانو خیر پا میں وقت نزا دے اوہ مکڑا بکھا میں بولو تھوڑا جنال اوہ گازی دا صدقہ سانو خیر پا میں وقت نزا دے اوہ مکڑا بکھا میں اے میں نے سونا اے میں نے سونا اوہ تیرے نال لائیاں جگ چھڑ کے سارا آہ تیرے درد ہتیں آئیاں ماتا 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 سانو خیر پا میں جگ چھڑ کے سارا آہاں اوہ تیرے درد ہتیں آئیاں خالے نہ موڑی اوہ صلوات پڑھو اللہ تعبہ ہوئے ہے اللہ تعبہ ہوئے ہے ہوئے ہے تھوڑا فٹ میرے نہ بولو تسے توڑا پڑا اپنے امام اللہ تعبہ ہوئے ہے نبی تعبہ ہوئے علی دہ تعبہ ہوئے لیکن حسین تعبہ ہوئے نہیں ایک انگریز اس نے لکھا ہے اس نے تحقیق شروع کی تھی تھوڑا جو میرے لفظ کال خیال اس تحقیق شروع کی تھی سارے دعوے دیرے میں اللہ تعبی ہوئے ہے نبی تعبی ہوئے ہے علی دہ ہوئے ہے حسین دا دعویٰ کیوں نہیں ہوا توجہ کرنی ہے لفظاتیں حسین دا دعویٰ کیوں نہیں ہوا اس تحقیقی تھی آخرتے اسے بڑی میند کر کے شاہ جی اس انتیجہ کڑیا کہ حسین دی ماں جی کسے دی ماں نہیں یزیدیاں مہمہ جیاں لکھا ماں اس واسطے حسین دا دعویٰ کسے نہیں کیتا کہ خوش قسمت ہو وہ بندہ خوش قسمت ہے وہ مومن خوش قسمت ہے وہ مسلمان جنہ دلان ویس اہلی تے اہلی دے پودران دی محبت ایک سونا جا نعرہ سنا تمہتوان مولا حسین دا سونا جا پھر بھی بابا زبنا سنوات پڑھو خوش قسمت ہے خوش قسمت ہے جیڑا بند جاوے خوش قسمت ہے جیڑا بند جاوے خوبدار علی دیا پودران دا اگلی گال اور سانو جانتوں پیارا لگدائے زبار علی دیا پودران دا عبادتِ اسنو شرماک نمالنا نعرہ نعرہ حدری جناب جبریل علیہ السلام اکثر درے بطولتے آنا قدی مسکین بانکے قدی یتیم بانکے قدی عزیر بانکے دسنا چانا شیر چھے اصل انہوں نے مقصد کیا ہے شیر میں پڑھنا ہے دعا تو سان کرنی ہے روز بدل کے نائے اپنا روز بدل کے نائے اپنا درے زارات آ جاندہ جو روز بدل کے نائے اپنا درے زارات آ جاندہ روٹی دا صرف بہان آئے میں دس دا ہاں کیوں آندہ آئے دارے یسے لے کرنا چاند آئے دیدار علی دیا پترانڈا اکثر لوگ ساڑھے دیتراز کر دیں ایک ہوڑا لین دیں اتے چادر پان دیں تظیم کر دیں انہوں نے کیا لبد ہے انہوں نے محاطب ہو کے اس گالدہ جواب دینا چاہنا اکسی دے دشیر چاہے اے پاک شبیر دی سواریے کچھ سوچ سمجھ کے پونک اکل اے پاک شبیر دی سواریے کچھ سوچ سمجھ کے پونک اکل او جیندہ کلمہ پڑھنے آئے بندیا کچھ یہ دے بارے سوچیا کر خود پاک محمد بندیرے راہبار علی دیا پترانڈا سلوات بابا لٹیاں گئیاں علیدیاں دیاں میری پاک مہدومہ مسلمانہ دے دربار جو خالی والا ہے میری سین خالی والی یہ باپ بین وراج کے لنے بینا جو مسلمان دروازے تھے لکڑیاں تھے آگلے کے پاک بھی بھی تھے انہاں دروازہ گرایا انتیزہ کران عدبنا اور پرندادیاں دو گھر کرنے جس سے دروازہ دکھ گئے تو میری سین نے جنابی فضا نالے کا لکی تھی وہ اگلین کرنے اکھ جانے حسین بیمار جانے اور میں کنفیزہ بین زہارہ دے تے آئے بین رسول دیدے میں اٹھ نہیں سکتی میرے پاسے تھے آج لگ گئے زراب شدید اور میں کنگ میں پیو دی کبر ہوتے صدقے تے آتھے نبگے میں اجڑی دے میں دا سیاں آج تھی گیا ہے میرا موسن پتار شہید میں بسم اللہ کرام ترے جمادی اور سانیر دن میری پاک سین نے گھار دا ار کم کاج اپنے اتھا نال کی تے مولا یلی گھارائن آکھے آزارہ تُم تب امارہ میں آج ہر کام اپنے اتھا نال پہ کر دے رنئے میری سین روکیاں دیئے میں نوغاو جے بابا ملئے میں نوغاو جے بابا ملئے میں نوغاو بے آکھے آزارہ تیری دردان تجھ نے چھوٹ گئی ہے میں بابے کو لجا رہی ہیں یا ایلی میری یہاں کچھ بسیتا نہیں مولا ایلی دیاں کھا واس پہ یا نے آدھنے زارہ دس رنئے میری سینڈ روکیاں دیئے میری پہلی بسیت جڑے میرے بابے دے جنازے چے نہیں آئے میرے جنازے چے نامے دو جی میری بسیت یا ایلی میری جنازہ رات نوچا میں میری کبردہ نشان مٹا میں میری کبردے قرآن پڑے کافی بسیتا ہے نئی ساریاں پڑھ سگتا میری سینڈ دماغ پتراندہ موچ میں موچ ام کے آن دیئے جاؤ میرے سونے بچڑوں نانے تے روزے تے میری سیدھی دعا کراؤ بسم اللہ قرآن دوے شراد جلدی نالنہ نانے دی مزارتے سلام کر کے آن دنے نانا اکبر اکبر جبارہ اینا کمینیا کولوں پوچھ دے اینا زڑی امان نانوں کیوں مرے سد کے پھر آواز آئی نانا دواء مگنے سڑی امہ بیمار پاک رسول دی آواز آئی میرے سونے بچڑوں جلدی کارے گھار ٹور جو ماں دنیا تو ٹور گئی نے جلدی نال شہداد گھار آئے جناب فضا سامنے آکے آدھنے آؤ شہداد آؤ کھانا کھاؤ مولا سندہ جبری ہے مولا حسین گاماد کے فضا داتا من پی ہے آدھا اے ماں میں نو پچھا مولان میں کربلا دا گریبا میری سینڈی آوازہ یوسینے کی آکھیں تمہیں امیریں اوہی امیر ہیں اوہ دا ناناوی محمد تیرا ناناوی محمد اوہ دا بابا بی علی تیرا بابا بی علی اوہ دی ماں بی بطول تیری ماں بی بطول مولتوں کیوں گریبے اس ورے مولا حسین آدن اما تو ساں گربلا مانا نہیں سمجھے میری سینہ دیو کی میں سیدہ دیتاری اصل گریبتائیں اوہ یوں دے جہیں کوریت ودان چھڑاوے ہائے ریت دی مجبوری توں گو آدھ رات کو وطن توں جاوے آئے وسدہ رسدہ ہائے گھاری اپنا را اللہ ویچے لٹواوے اور دار یسنگری امبتائیں اوہ یوں دائے وہ جہنڈی لاس نہ کوئی تفنا سلوات سر حضرات تے با آواز بلند سلوات نعر تکبیر ساولو چاولو نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت نعر حیدری ساولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت دعا ہے میرے اللہ میرے مرشدان دایا اس حفظ ماتم چھایا پڑھانوالیاں نہیں پڑھائی میں حکیر دنوکری اکبر دلاج پال بابا آپنی مقدس بارگای قبول فرماوے مالک اس گھارو تے مزید آپنیاں کروڑا رہے ہم تانا نزول فرماوے سارے میرے مرشدانوں آپس اج اتفاق دینال اتحاد دینال تہشر دے دن تک مالک قائم رکھے پیر آرک شاہ جی پیر زولفکار سارے مرشدان دے بچیں دی مالک زندگی دراز فرماوے مالک اے ازاداری توڑیاں نسلہیں کائم رکھے پیر تکی شاہ وران دی مالک زندگی دراز فرماوے شبیر سردار دے زاکران دی حدمت کار رہے ہیں مالک انا دے بہتنوں کیسے دی نظر مالاوے پیر رزوان دی مالک زندگی دراز فرماوے مالک دریاں میں چھامن والے سونڈ چلامن والے کیمرہ چلامن والے لنگر پکوامن والے لنگر کھوامن والے ماتمیاں بھی ماتمداری نوہانہ دی نوہانی میرے تو پہلے میرے بھرا بھائی جو ایت دی نوکری مالک تمام دی نوکری اپنی مقدس بارگاہ قبول فرماوے مریہاں ماما بہنہ دے مالک پر دے سلامت رکھ آمین ہر بندہ لازمی آکھے مالک سانوں پانج گانا نماز پڑھن دی توفیق اطاف فرماوے مالک سانوں قرآن پاک دی تلاوہ دی توفیق اطاف فرما ایسا کاری یہ قرآن بنا دے قرآن پڑھن تو بغیر ساڑا گزارا نہ ہوئے مالک سانوں حالستن ازادار بنا ایسا ازادار ازاداری کیتے تو بغیر ساڑا گزارا نہ ہوئے جتنے ماتمی ازادار دنیا چلے جا چکن فردن فردن ہر بند دا میں نام نہیں لے سکتا مالک جتنے اس ویڑے دے ماتمی ازادار رشتہ دار دنیا چلے جا چکے انتمان دے درجاز بلن فرما ساریاں دعا ماں دیکھو دعا آمین ہر بند اتواجب اکھنا مالک پلک جھکن تو پہلے آہری حجندہ ظہور فرما تاکہ ساریاں دعا ماں قبول ہو جامن اچھی عواز دنال صلوات پڑھو اللہ حمارہ ہاں دو ترہ مولاد زاکر ادنان سابر بیل صاحب اونا دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے بازونا دا فیکچر ہو گیا ہے اگو کل جڑے بڑھ صاحب اپنے اونا دی جڑی تکلیف ہے مالک سارے انہوں مکمل طورتے سے دیا فرماوے شاہ چانچرہ گلو صاحب ہو رہا ہوتے چھاتر ڈگیا ہے اگر اوزہ ہمینے دے مالکوں ننسیت یا فرماوے جتنے پاک شبیر دے زاکرین اینا دناوچ آدھ سے دا شکار ہوئے مالک ساب ننسیت یا فرماوے اور اگلے دن ساڑے ماتمیاں دے جلوس ہوئی شروع ہوگئے اکبر دے ماتمیاں دے وی سفر اور زاکرین دے وی سفر مالک اپنی اپنی منزل حیر حریتنا پہنچن کوئی نا خوشگوار واقعہ پیشنا ہوئے سلوات سارے اچھی آوازنا اللہ مقام سدرہ دی سیر منگدان سادات نو منن دا سارے اپنیویں ممبر اتے ہون کھڑو تھا جا کیونکہ ساڑیاں لینہ جڑیاں نے نا او سردارہ نال میں لیاں ہیں ہاں اسی عقیدہ لے لوگاں پہ اے نہیں سمجھنا جون جون دن اگہ جا سنتے تھلے آسی نا اے اے بھی ودہ جا سی ہاں کیونکہ علماء والے باس تو پن دیں باس ہونا نیا نوکریاں کر دیں مقام سدرہ دی سیر منگدان مقام سدرہ دی سیر منگدان مہتمہ لالچ بغیر منگدان سرائقی تسی بڑی اچھی سن دیو پتاں بھائی جان سرائقی زبان تمہیں اپنیاں چار سترہ توں اس مجلس پاگدہ آگاز کی تے مقام سدرہ دی سیر منگدان مہتمہ لالچ بغیر منگدان اگر میرا دل دی بات تو اڑے دل تک پہنچ جاوے اگر اے تو اڑے دل دی آواز بان جاوے تے میں نوہ حیرات نہیں چاہی دی قیمت چاہی دی مقام سدرہ دی سیر منگدان مہتمہ لالچ بغیر منگدان مہروز لنگر علیدہ کھا کے علیدہ پتران دی حیر منگدان شاباش واہ بھائی واہ علیدہ نوکر بولو ہاتھو چے حیدری واہ بھائی واہ بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اور پتران دی شایر آباد مرادیاں لے ہو حق کی ادا کر دیں بسم اللہ کرام تو سی جیو تڑے بچڑے جیوان میں روز لنگر علیدہ کھا کے علیدہ پتران دی حیر مگدان پیر رضوان تلا کے اوہ آہری ماتمی تک تکی بات ساتھ تک سونا بولیو چار سترہ ہورچہ پڑا سارے علمہ والے دنوکر بیٹھی ہو آج میرا دل کر پہ میں علمہ والے دی عزت پڑا سار چاو حلالیو جیڑا بندہ ناز کر دا ہے علمہ والے عباس دی کوئی عزت پڑے میں سن سنگ دا اوہ بندہ میرے کلم دیا کھچک پاوے ہاں ساندھے کیتے ہاں سو ہووے ہاں ساندھے کیتے حرج میں اور اکھلے سید انہ دی محبت اچھ جیڑا دس زار مجمع دا حرج ہے ہاں لیکن مرادیاں دا ایک بندہ ہووے اور میری نظر ہی چوندھے سو دے برابر تے اے دو سو نے پھر اے تو میرے حال دس زار تو اب گے نکل گئی گا ہاں اینجی کہلے گا آلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رکھے ہاں ساندھے کیتے ہاں سو ہووے ہاں ساندھے کیتے ہاں سو ہووے جیڑا سادا دی آس ہووے تو کتنا بولے تے سترہ دا حق دا ہووے ہاں ساندھے کیتے ہاں سو ہووے یہی اندھا حق بند ہے عباس شاباش شاباش ہاتھوچے حیدر آئے کا ملس دا نقشہ کوئی ہو رہے بسم اللہ کرام سیدہ پتران دے شہر آباد اے شہزادی علیہ وسلم اس گردی فوجی ہے جلدی بین دیں کسی جلدی بین دیں ایتھے بیٹھا رہے ہون تو نو کوئی نہیں لاندھا ہون تیرا میز آنے تو جی میں تھاکتہ نہیں ہوگی میرے پاسے دیکھو اینہ نو نہیں سمبھاؤنا ہے کیسا توڑا میز آنے توڑے بچے بھی کھڑا نا تو مجلس ہی بڑھنا توسی جی یا توڑے بچے جی ہوں میرے پاسے دیکھنے نا کہیں آم یا ہاس دہ ہوندھے نا کی بات ساو جی اوری آج میرے نال پہلی واری آئندہ انہوں میں دس ہوں ہاں جو اے مرادیاں اے ٹیل نہیں سندا ہے گل سندا ہے ہاں اگے دو اور بھائیاں میں پڑھیں اتلے ہرائی جی توسی سونا بولے توسی قیمت ادا کیتی ہے کیونکہ مجلس یہاں لائیو چل رہی ہے تو یہاں پھر یوٹی اپتے لوڈ ہونے ہیں ہاں ضرور ہونے ہیں تو اے قیامت دے دن تک اے مجلس انشاءاللہ یوٹی اپتے رہنی ہیں میں توڑا مرادیاں دا میار دس ہوں ہاں جو مرادیاں زمانے نو کیوں یوٹی اپتے اپلوڈ ہونے ہیں مرادیاں لگا میار پوری دنیا نو دس ہوں ہاں جو اے گل سندن زور نہیں سندن نا کہیں آم یا ہاس دہ ہوندھے نا کہیں آم یا ہاس دہ ہوندھے رتبہ کا درشن آس دہ ہوندھے اور باقی سارے جھنڈے ہوں من علم صرف اببہ شابہ وحوہ وحوہ علمہ والے دنو کر بولو ہاں تھوچے ہاں وحوہ وحوہ بسم اللہ کرام تسی جیو توڑے بچڑے جیوان مجلس بہت روحانیت آلی ہے بہت منظوریان لی مجلس ہے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام سیدہ توڑیاں دو آماد آسر سلوات میرے عباس دیزاتے اچھی عباس کسیدہ سید آج ہی میں شروع کیتا ہے پڑیاں چار نے تروں جگہ تے کسیدہ پڑے چوتھی جگہ تے حسلہ نہیں پیا پڑیاں نہیں تے ہاں ان پڑاں گیاں وہ ترے جگہ تے پڑے اس واسطے مرارییں پڑھن واسطے ہاں پہلی یہاں دو سترہ ہوتے ہی اے نا میرے سردارہ نے مزید دعاوہ کرنیاں نے تے گالہ اور اگے لاجنے تو سیجی ہو علماء والے عباس دیزت پڑوں ہاں تے میرے سامنے سارے علماء والے تھے نوکر بیٹھیں تے میں تے ہاں ہی علماء والے دا مہرانہ زاکر سلوات میرے عباس دیزاتے اچھی عواز نہ پڑھو کسی رچھو عباس دلاور میں ٹائم نہیں پورا کرنا میں جگر ممبر ترکھ ہوں اے میرے گھار دام اشرہ مہورہ میں کنجوسی نہیں میں کریں لان جانے تو حسین گا علماء والے عباس بادشاہ اے تے بندے ہی بڑے سیانے انہوں نے میرے سماعت ہی بہت بلندے مالک میرے لہجن ہوتا سیر دے دینا جو میرے دل دی بات انہوں نے دلہ تک میں پچھا سکا عباس دلاور کسنا سب سے الگ ہے عباس دلاور کسنا سب سے الگ ہے قرآن کی تلاوت کا مزا سب سے الگ ہے شاباہ لائلہ کیمرہ ماری کیمرہ ماری مرادیوں نے کبر کر لہویں ہاتھ اچھے حاضر حاضر شاباش بسم اللہ کراہ بسم اللہ کراہ قرآن کی تلاوت کا مزا سب سے الگ ہے قرآن کی تلاوت کا مزا سب سے الگ ہے قرآن کی تلاوت کا مزا سب سے الگ ہے بات ساجی تو اسی بڑیاں دعا ما کی تھیان میرے واسطے باتھا کچھ بھی آکے تکتر نو حوصلہ دن دیو اے توڑی دعا ما دا سارے قسم مولا پاک دی قیمہ میں اس بندے نو شیعہ مننا جس بندے تک بات پہنچے جو جینگا ہوئے نہ بولے توڑے میارے سماعت تو تو میں نو کوئی شاک رہی سیہ زیادہ میں نو نہیں پتا اس شیر دباد انہ سترہ دباد اتھے کیڑا مول بن جانے تکی شادی میں جڑی میری حدمت کر دیو دعا کر دیو ادھی قیمت ادا کروں سب سے الگ ہے سب لڑتے ہیں تلوار سے تیرو سے تبر سے سب لڑتے ہیں تلوار سے تیرو سے تبر سے سب لڑتے ہیں تلوار سے تیرو سے تبر سے اسگر ترے لڑنے کی عطا ساب سے آلگ ہاتھ اچھے ہیدر 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 ہاں جی قرآن کی تلاوت کا مزہ سب سے آلگ ہے ہے قرآن کی تلاوت کا مزہ سب سے آلگ ہے ہے قرآن کی تلاوت کا مزہ اتنے تھوڑے مجمع اشرا محرم چاہتے ہیں ہراج نہیں ہوں دے ہاں ہاں انیس سال ہوگے نوکریاں کر دیاں میں نو پتا ہے لیکن میں تیری عقیدت نو تیری محبت نو ترکانا نہیں چاہتا سب سے آلگ ہے ہے قرآن کی تلاوت کا مزہ سعیدہ نے حکم کیتا ہے میرے بزرگاں نے حکم کیتا ہے شیر پھر پڑھو سارے آنی مرضی یہ بچھلے سب سے آلگ ہے اینا دی پھر سارے آنی پھر شامل ہے سب سے آلگ ہے قرآن کی تلاوت کا مزہ سب سے آلگ ہے قرآن کی تلاوت کا مزہ سب سے آلگ ہے سب لڑتے ہیں تلوار سے تیروں سے تبر سے سب لڑتے ہیں تلوار سے تیروں سے تبر سے سب سے آلگ ہے اسھیر تیرے لڑنے کی ادھا سب سے الگ ہے اجلال آلے اسھیر تیرے لڑنے کی ادھا سب سے الگ ہے سارے دن دیاں ماتمی دیاں دعاوا اور دادا آجے تک میرے کنا تے گوندیاں پھئی ہیں مرہنیان لے ہو میرے ذاکریہ لے دعوے کوئی نہیں اتنیا ہو سورت سترانینا بڑی میاں دینوں نو مات میاں نا دعا ماں کتی ہیں نا ستاں تے ساداتوں دعا ماں پلن لبیئے سر چاو حلا لیو اکبر کی عزا سنتے ہی اور نے کہا بیٹا اکبر کی عزا سنتے ہی اور نے کہا بیٹا اکبر کی عزا سنتے ہی اور نے کہا بیٹا اب میرے مقابر میں لکھا سب سے الگ ہے شباز واہ وی واہ سارے بولوں سارے حائدری الحمدللہ حرب العالمین الحمدللہ حرب العالمین اب میرے مقادر میں لکھا سب سے الگ ہے اب میرے مقادر میں لکھا سب سے الگ ہے اب میرے مقادر میں لکھا سب سے الگ ہے اب میرے مقدر میں لکھا سب سے الگ ہے سائی کر لئیے لکھیا میں ہے گیل چنگی ہوئے تیرے ضمیر دی بات ہوئے تیرے عقید دی بات ہوئے اتنا بولیں جو اور میں نے لکھن دے تیرا بولن مجبور کرے اب میرے مقدر میں لکھا سب سے الگ ہے بیر رضوان جی مراری دا عقیدہ بولے تمہیں رنیل بولنا ہے ورنیل ریائیتی دازمانو چاہی دیلیں جنت کی گزاؤں کا مزا ہو بہلکن جنت کی گزاؤں کا مزا ہو بہلکن مجلس کے طبور کا مزا سب سے الگ ہے آنی آنی حسان دے نوکر آنی ماتمی ماتمی بولے ہاتھ رچے بولو بسم اللہ کرا تسی جیو تھوڑے بچڑے جیوان سارے غازی دے نوکر بیٹھی ہونا غازی تہی کو سیدھا شروع غازی تہی مکمل سارے علمہ والے دے نوکر بیٹھی ہو لیکن مزید آپ نے دل دے تسکین واسدے سترہ پڑھ کے میں چیک کرنے کتنے علمہ والے دے مہرالے نوکر غازی دے نوکر غازی دے نوکر دے سامنے بیٹھیں اور غازی دے سنا سن دے سن دے کس میرہ آج تے پہنگین کس میرہ سماعت دی بلندی تے پہنگین سار چاو حلالیو قسم مولا پاک دیاسیاں سترہ بار بار میں لکھیا جا سکنیاں انہاں دا کرم ہوئے تاہی سے شیر لکھیں سار چاو حلالیو میں پیدا قرآن کی تلاوت کا مزا سب سے الگ ہے قرآن کی تلاوت کا مزا سب سے الگ ہے قرآن کی تلاوت کا مزا سب سے الگ ہے سار چاو علمہ والے ویزہ سنانا قرآن کی تلاوت کا مزا سب سے الگ ہے قرآن کی تلاوت کا مزا سب سے الگ ہے حسنان بی حسنہ نبی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے حسنہ نبی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے زہرہ نے کہا غازی میرا سب سے الگ ہے شاباش بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام سید نے ٹیک دیو اوٹ کے نعرہ مارنا چاہتے ہیں ہاں بسم اللہ کرام اس تو وڑے اور جذبات کیڑے ہوں دن بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام میں نے پتہ ہے بسم اللہ کرام موسن دو جہاں کی مجلس میں سلمان محمدی کی نشانی دیکھی جوشہ ولا سے جب بلی علی کا نام میں نشیعوں کے ضعیفوں پہ جبانی بسم اللہ ہاں ہاں من پتہ ہے بسم اللہ ایک کسیدہ اور پڑھئی ہے جی تھوڑا ذکر مساہ پڑھئی ہے سلوات اچھی آواز دینار پڑھے بسم اللہ پھر بھی اچھی آواز دینار سلوات پڑھے بسم اللہ نام علی دا چین دے بسم اللہ نام علی دا چین دے ایک ساوچ بزرگاں نے اتنی کمزوری بچ اٹھ کے نعرہ لائے بھائی جان علی علی کران دی مقام دس نہ پیا عزت دس نہ پیا سر چاو علی علی کس کس نے کی تے سر چاو حلالیو میں پیادا پڑھے بسم اللہ نام علی دا چین دے پڑھے بسم اللہ نام علی دا چین دے پڑھے بسم اللہ جسے 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 بندے نوے نام پسند ہوں دے اسے جسے بندے دا کی دار بلندے ہوں دے جسے جسے بندے نوے نام پسند ہوں دے نام علی دا چین دے تیرے ڈے ہیں دے ہاں لگتے ہوئے چہر دے اصلانت پین دے ہاں شاواز گرمی ڈھیرے بندے تھک دے پین ہاتھوں اچھے ہون ہائی دری بسم اللہ کیرام تسی جیو تھڑے بچڑے جیوان سانو مار مار کے لوگ تھک گئیں جو علی علی کران تو اے باز آجاون اے مک جاون علی دا نام مک جاوے ذکر مک جاوے لیکن تھوڑی پاکیزہ محبتی قسم ہے مراری ہیں علیو تھوڑے ضمیر دی آواز ہے جیوڑی تھوڑے تک پوچھاونا چاہنا لوگ مار مار کے سانو تھا گئے جو شیعہ قوم مک جاوے علی علی کران والے مک جاوے علی دا نام مک جاوے لیکن اس بندے دنہ تھوڑے نوکر گال کی تیمہ کھے روک لوے جگ سارا نوکر روکے نام نہیں سارا نوکر سانگیتے نزکر علی دا موکے نام شاوہ ہاتھ چوچے حیدر 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 بسم اللہ کرا لٹنی گیا یا علی دیت فضائل جتنے بھی پڑھ دے رویے بطول دیاں 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 حضرت رومان دیئے پیر آرف جی میں کھوکرے بھی گال کی تی یہ تو مجلس میرے حصہ دی دھیر ساری حصہ ستر مکمل ہوگی میں کھا بکھو پتہ ہی نہیں چلی آتے آج ادھا اشرہ محرم موک گئے ہیں آج پانی محرم دی رات ہو گئی ہے باقی پانچ راتان دا مہمار رہ گئی زینب دا بھی ہیں مرحبا مرحبا اگلے سال او سعیدو ماتمیو او روسی جڑا جیندہ روسی سارے ہاں پرسے شرکت کرنی ہیں گرمی ڈھیرے لیکن جتنی بھی گرمی ہے زندانے شام تو گچوکھی گرمی کرنی ہے اوہ میں بہنہ دے بھرکے قربان کرا پیر آرف جی چھ ست سال ہو گئے پڑی نوکری کر دیا میں توڑے مزاج تو اچھی طرح واقف ہاں پیر تکیشا جی میں چار سترہ پڑھوں ہاں تو یقینا ہر ماتمی ازادار پرسہ دے لیسی ہو سنگ دا اس طرح کے پڑھن دی ضرورت ہی نا پوے وطن سے لے کے چلے تھے شبیر جو کافلہ اللہ کرے سترہ میں تیرے تک پچھا لوں ہاں وات ساری زندگی در اومنے چار سترہ پڑھا وطن سے لے کے چلے تھے شبیر جو کافلہ منزل سے پہلے ہی بہن کی نیا اجڑ گئی مرحبا 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 پچھلے بندے تسیم میلے سے شرکت کرو پرسے شرکت کرو سارے بندے شامل ہوو تو میں سترہ مکمل کروں ہر ماتمی ازادار پرسہ دے لیسی وطن سے لے کے چلے تھے شبیر جو کافلہ منزل سے پہلے ہی بہن کی نیا اجڑ گئی سب بیبیاں لوٹی ہیں سرے دشتے کربلا پر کربلا سے پہلے رکیہ مرحبا 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 ایوہا کے رکیہ سینڈ نو پرسہ دے وندہ آئی دی مئیلس دیش میرا دل چاند ہے اس سینڈ نو پرچالویے جس نو پورے عربج گبر دی جا نہیں ملے رول دی رول دی لاہور آگئیے غرز ایوہس مطا کوئی لاہور آکے آنکھے پھرے اجڑان دے وڈے ارمان آو میں بہنان دے بھرو کے قربان کرا ہر آنکھ رومن واسطے تیار ہو گئیے آو جی لوٹیاں دی داستان پڑیے بھی سنیا بھی ماتم بھی کریے مجلس غریب دی جیڑی جاتے ہون دی اے بپا کوئی نہ آوے اجڑی سہنے آن دی اے مجلس غریب دی جیڑی جاتے ہون دی اے بپا کوئی نہ آوے اجڑی سہنے آن دی اے مجلس غریب دی جیڑی جاتے ہون دی اے بپا کوئی نیا وے اجڑی سین آن دیئے مجلس ای عریب دی جیڑی جاتے آن دیئے بپا کوئی نیا وے اجڑی سین آن دیئے دیگر دے وہ لجندی مائی لٹ لے شامی آر دا جنہاں ماتم کرنا ہے جنہاں رکیہ سانوں پر چامنا ہے اوپن دے میرے پاس ڈیکھو آدھا پیاں اپا سو دی بھین دے اچھے بچڑے کام نان کے مشن دے آئے اوہ دو کسگے کوفا آئے مان دریاں تے دو کربل شمرا کوہاں اوہ دو کسگے کوفا مان دریاں تے دو کربل شمرا کوہاں اوہ دو کسگے کوفا مان دریاں تے دو کربل جنہاں ماتم کرنا ہے اوہ دو کسگے کوفا ملاننی آئے نا شرم کر نا شرم کر ماتم کر پر مضویج ماتم جا زے اوہ دو کسگے کوفا میے گری بھین دو کسگنہاں اوہ دو کپسگے کوفا کون لب دے لب دے گئی اے شہر اللہ یا حسین ہیر بھائی واہ بھائی واہ نا شرم کر رکیہ سین ویجوڑی دا درد پڑنا چاہنا جڑا بندہ اجے تک پرسے شامل نہیں ہویا ایک وین ہور پڑی جاؤں تاکہ کوئی بندہ پرسے ترے نہ جاؤے میں پیادا دو پال یتیم رکیہ دے تے جڑاں نے کھڑ گئے پیو ماتو اور ری رول دے زلا مدینگری ویچ آدھ رات کو بھول گے مدینگری ویچ آدھ رہے لب دی ماتو انہا بالا کو اور ملے مات کو مان دریاتو اور جڑاں کو سگئی جوڑی مسلم دے گیا چھوٹ بکی یا حسین ساری رات تھم میں دنال بدرین واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ پردارہ ونیا لمبڑ ہو گئی سی پیر آرف جی پترہ دشار عبادوں نے ڈی چڑی آئے اس حرام زادے ستوند نالو کھولی آئے آجے تُسا نفیس مزاجو آج ای دھڑی آئے آؤ تو اکو دریادی سیر کراما آئے جی رہے ادب دی زاکری دکھائے لو تُسا نفیس مزاجو آج ای دھڑی اے آؤ تو اکو دریادی سیر کراما دیاں بھنانو نال لائے کے ادی رات بے لے پانجمو حرم دی رات نو روندے اس واسطیاں جی میں سیر کرائیس تُسا سارے جان بے دریادی گل لائے مرادی آلے آؤ توڑی روندی ہو یکی دی قسمے علما والے آباس مینو تاکت دیمی تیرے بھنے جیادی گربت میں پڑھ لوا ماتمی سون لوا دریادی آئے آجے چولے لہاو یا زہرہ یا زہرہ تو انو رکے یا سین دے اجڑن دواستے کوئی بندہ شرم نہ کرے پانجمو حرم دی رات ہوگی ہے سارے بندے پر سے شرکت کرو آدھے چولے لہاو مرادی آلےو مرادی آلےو وڈے اوکھا تے بھاو سوکھا لہا چھوٹے نو تھوڑی جی دیر ہوئیے اس حرام زادے تمہ چاہ او تھے مارے او جتوں بڑا چون دیا نائن رج دیا مرحبا مرحبا کرلاو کرلاو فیزان سوگوار کرو زمانن پتہ لگے شیادہ پھر وڈا نقصان ہوگے تمہ چاہ اتھے مارے جتوں امہ چمدے چمدے نائن رج دی او جوانو تمہ چے آلی جاتے نکے شہزادے دا ہاتھ آگی آئے عزت زہرہ آدی قسمے نکا شہزادہ کینویل سجدہ دائے کینویل کھپے دہ دائے وڈا پھرا ایوے آئے جیوے تسا پانی دی آن دائے تمہ چے آلی جاتوں ہاتھ ہٹا کے بوسا دے کے آدھا سجے کھپے کیا دہ دائے او پڑ اِنَّا لِلَّا او لَا چَا چَوْلَا او رَا دے کھنے یا حسین ماتم کر مرحبا مرحبا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام میرا کوئی کمال لی اے تیرا اپنا دار دے تن پتہ ہے آج رکی آج پتران دار دے سین راضی ہو کے جاوے چلو شام علی راضی ہو سی تا ہو سی نا لاہور علی تا راضی جاوے آدھا ہے آدھا ہے سجے کھپے کیا دہ دیں پڑ اِنَّا لِلَّا او لَا چَا چَوْلَا او رَا دے کھنے سجنا او نئی مہ کو جی دے میلے سنگ دے دو او نئی مہ مہ مدہ دکھو وڈے گال کی دیئے نکاش حزادہ آدھا ہے تیری عزتی قسم میں اے جھینے کا آدھا ماتم اے جھینے کا آدھا یا حسین کرلاو کرلاو ماتم کارتے رہے مذہرش ماتم جاہد ہے او میں بھینہ میں بھرکے قربان کرا او جوانوں کنیوسی نہ کرا پیل ایر ایف جی نہ بچے ہاتھے کنٹرول کرے ستر میرے سامنے اوکھی آگیا اے میرا علم ہوتے ہاتھے کل بھیرے میرے حسدی نوکری مکمل ہوگی لوگا نے آگے پڑھنی نہ دیتا تر لے کریں دیرے او میں بھینہ دے بھرکے قربان کرا اسی میرے ویجاویے اس دردہ حق آدھانی ہو سنگدہ مرشہ زیادہ توڑیاں رونیاں یا اکھی بھی قسمیں اگر آتو والے رونگا اس واسدیاں تر لے تا دوں اشہ زیادیاں نے بہو کیتے ہیں پیر رزوان اس تو وٹا مسائب میرے کول کوئی نہیں تر لے دوں اشہ زیادیاں نے بہو کیتے ہیں لیکن جتنے اے تر لے کریں دے رین آمہ بیڑا دے بھرکے قربان کرا میرے پیو دیگل نے میں نو مار چھوڑا ہے آج نا دنان باس جڑے والے تر لے پہ کریں دی آئے اس والے امہ تے دہن دی پہی ہو سن آج نا دے گل سنونا لگا تر لے پہ کریں درین جتنے اے تر لے کریں درین اتنا اس حرام زادے دا غصہ وددہ گیا یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ تیاری کریں اتنا اس حرام زادے دا غصہ وددہ گیا ہے سید جتے جتے بیٹھا ہے تو ان رکیہ دے پتران دی گربت دا واسطہ ہے دل دکھے منو ما کرے سو اس نکے دے دے دیا وددے سارتے تلوار امہ تیاری کر ماتم کرتا رہے مزمج ماتم جاہزے وددہ سارے نکے پھرا دی جھولی چاکے دھن پی آئے نکے پھرا آدھا امہ گولو کٹھے آیاں سے اور میری سید چھو یا زہرہ یا زہرہ واد نکے شہزا دے کیڑا کم کیتا ہے انہاں بھرگلاندہ لکھا وین جنہاں تحجے دے ویلے بطول دیاں دیاں دے جرد مسلیاں تے بیک لکھیں تو کبر چلی دے سامنے پرسدے سے اوہ جوانو نکے پھرا وڈے پھرا دہ ہون ایوے چہرے تو ملے مدینے دے پانسے مو کر کے دووے بھائی ودا کے رو رو کی آدھا نتو مان کرے دی اوہاں دے امہ اوہاں دے سا مانے پر یا اوہاں سا کیڑی انتظار چے کیڑی انتظار چے اوہاں دے پانسے مو کرے دی رو رو کی آدھا نتو مان کرے اوہاں دے اوہاں دے سا مانے پہ اوہاں دے سا مانے پہ اوہاں دے ویرہ پاسد اوہاں دے ویرہ پا مالک پرسا کبال خرمات جی کرا جی کرا تیرا نو کرا سید تیرا نو کرا رو رو کی آدھا نتو مان کرے چلا سیدے میرے پیوں دی جاتے کنیوسی نہ کرا اوہ جوانو جڑا رکی آدھا نکے بچڑے اے گال کی تیے رو کی آسین نے جڑی میرے پیوں نے گل کی تیے رو کی آسین یا منظر جٹھے آدھے حسین ایک بندہ ہاں پھرا کو چھوڑا دے ہاں یا گل تے گل رکھیا نا پھرا نو چھوڑایس نا گل تے گل رکھیاس اے مدینے دے پاسے کیا پیاد ہے شپیر حوانو حکم ڈیتا ہے رو کیا کن لائے اوہ جوانو رو کیا پتر دی گال سنیئے آدھے ایدھا ڈیئے اوہ پھینہ انتظار پیا کرنیا میں اوہ میرا کام سن بچڑا اللہ جانے اس ہاندان پردہ کیڑا پیار ہے اپنی موت بھول گیا ہے پھرا دی موت بھول گیا ہے قاتل دے گربان جہت پاکے رو رو کیا دا ذرا پردہ کارا اوہ میں کوئی نہیں لگتا ہے اوہ میڈی آگے یہ ہو جائے ماتا ماتا اوہ ذرا پردہ کارا اوہ ذرا پردہ کارا اوہ ڈیگرا گرمی ڈیڈہ رہا سی ہے گرمی ڈیڈہ رہی کئی بچڑا مہرہا سی کئی بچڑا مہرہا سی اوہ میڈی آگے یہ ہو جائے ہیں اوہ میں کوئی نہیں لگتا ہے اوہ میڈی آگے یہ ہو جائے ہیں یا ہی چاہے امتان پانا مردی یا